تو دلی میں موسم کا مزاز آنے والے دنوں میں ایسا ہی رہے گا سوموار کا دن اتحاس میں سب سے گرم دن درج کیا گیا تو وہیں موسم ویبھاک کی مانے تو ابھی دلی والوں کو اس بھیشن گرمی سے رہت نہیں ملنے والی آگلے دو دن پارا یوں ہی چڑھا رہے گا حالانکہ دو دن بعد ہلکی فلکی بارش کے آثار ہیں اور پارا گر کر چالیس سے بیلس ڈگری تک آ سکتا ہے باتچیت یہ موسم ویبھاک کی ویشش شگیہ کلدیب شریب واسطف سے ہماری سمواد آتا پوجہ راٹھ اور شرمانے دلی اس وقت جل رہی ہے لوگ تپ رہے ہیں اور حالات اس وقت یہ ہیں کہ موسم ویبھاک کی طرف سے بھی ریڈ alert جاری کرتیا گیا ہے پارا پینتالیس پار کر چکا ہے اور اب سینتالیس پار کرنے کو آ گیا ہے ایسے میں کیا حالات آنے والے دنوں میں رہیں گے کیا کوئی راہت دلی انسیار میں رہنے والوں کو یا یہ کہیں کہ پورا اتر بھارت جو اس وقت جل رہا ہے کیا اسے کوئی راہت ملنے والی ہے کیونکہ اگر آپ یہ تصویر دیکھیں تو اس تصویر کو دیکھ کر ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات اس وقت کتنا گمپیر ہے ہر طرف ہیٹ ویو کی کنڈیشن دکھ رہی ہے آئیے بات کرتے ہیں موسم بھاک کی ویشش شگیہ سر تصویر تو بہت ڈر آ رہی ہے کیا لگ رہا ہے اصلیت میں کیا تصویر آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے ہیٹ ویپ کی اور سیویر ہیٹ ویپ کی کنڈیشن دلی انسیار نے بنی ہے ٹمپیچر آج جو ہے پالام اپجورٹی میں سیتالیس یا اس کے تھوڑا اوپر جا سکتا ہے اور تو یہ سیویر ہیٹ ویپ کی کنڈیشن ہوتی ہے اور ہم لوگوں نے ریڈ کلر آپ کی وارننگ ایسو کی ہے جو کی ٹمپیچر ہمارے پاس کل بھی بنی رہے گی کل بھی ہیٹ ویپ کی سمممہونا ہے جبکہ ٹمپیچر جو ہے پیتالیس سے سیتالیس یکی سنٹیگیٹ کے بیچ میں مکیتہ ساری اپجورٹی میں ریلائز ہونے کی سمممہونا ہے لیکن چکہ ایک ویسٹرن ڈیسٹر وینس کا تھوڑا سا پرباہو ہمارے پاس ہونے والا ہے ساتھی ساتھ کچھ ساؤتھ ویسٹرن ڈیوینٹس جو کی عرب ساغر سے چل کر کے راجستان سے ہوتے دلی انسیار تک پہنچیں گی تو ان دونوں کے کل پرباہو سے کچھ مویشتر ہمارے پاس آنے کی سمممہونا ہے تو گیارہ تاریخ کی رات سے اور بارہ اور تیرہ میں ہمارے پاس کچھ ڈس سٹرم، تھنڈس سٹرم ہو سکتا ہے ہلکی پول کی بونہ باندی بھی ہو سکتی ہے جس کے پرباہو میں نہ صرف دلی انسیار میں پورے نورث ویسٹ انڈیا میں لگوگ تین سے چار ڈیوینٹس انٹیگریٹ کی تاپان میں گرہوٹ ہونے کی سمممہونا ہے تو جو تاپان ابھی 47 ڈیوینٹس انٹیگریٹ کے آس پاس ہے وہ آپ کو بارہ تاریخ میں اور تیرہ تاریخ میں لگوگ 40 سے بیلی جیوینٹس انٹیگریٹ کی آس پاس ہو سکتا ہے تو لگوگ دو دنوں کے بعد اس میں رہت ملے گی یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ گرمی برقرار رہے گی بس یہ جو ہیٹ ویوینٹس انڈیشن ہے اس سے رہت ملے گی انشی طور پر 40 سے 42 سنٹیگریٹ تاپان رہے گا جو بھی کم نہیں ہوتا ہے ساتھی تاچھ کی مویشش آئے گا تو انکمفرٹیبلنس بڑھے گا جو کہ اومس ہم لوگ کہتے ہیں کامن لینگویج میں تو اومس ہونے سے گرمی آپ کو زیادہ لگتی ہے انکمفرٹیبلنس فیل ہوتا ہے وہ فیل ہوگا لیکن اس بار تو جون لگتا ہے ریکارڈ تو اٹھ رہا ہے نہیں نہیں یہ ریکارڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس جو جون کے فرسٹ ٹین ڈیز ہوتے ہیں اس میں ٹمپریچر آپ دیکھیں گے جو پالم اپجرویٹری ایک دو سے جرور ہوتے ہیں جبکہ 47 سنٹیگریٹ جاتا ہے اور جو سبدر جنگ میں ہے وہ 45 سنٹیگریٹ جاتا ہے ان فیکٹ آپ دیکھیں گے جو کلائمیٹالوجی وائز جو جون کا فرسٹ ٹین ڈیز ہوتا ہے اس میں انٹینس ہیٹنگ پورے ناتھ سے ڈیلین سے آ رہے ہیں پورے نورٹھ ویس انڈیا میں ہوتی ہے ایون دو جو پہاڑی راج ہیں اس میں بھی ہیٹوے بھی ریلائز ہوتی ہے جو کہ یہ بھی چل رہی ہے ہمارے پاس لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس تاریخ کے بعد اس میں تھوڑی سی گراؤٹ آنے ہی شروع ہوتی ہے تو نشی طور پر آنے لے دنوں میں ہمارے پاس تاپمان میں گراؤٹ ہونے والی ہے لیکن 40 اور 42 کے بیچ میں تو کیا اب دلی والوں کو مانسون پر ہی ڈپینڈ ہونا پڑے گا دیکھیں جو ہلکی پھول کے اگر تیمپریچر میں گراؤٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو دو دنوں کے بعد تھوڑی سی 12-13 میں آپ کو ریلائز ہو سکتا ہے لیکن اگر پوری آپ سوچتے ہیں کہ اچھے طرح سے رہاں ملے گے تو وہ مانسون آنے کے بعد ہوتی ہے جبکہ ہمارے پاس اس ٹلی مانسون بھی آپ بتا رہے ہیں اس بار دیلی سے مانسون آٹھ تاریک کو ہمارے پاس ڈیکلیئر ہوا ہے جو کی لگ بگ آٹھ دن ڈیلے سے ڈیکلیئر ہوا ہے تو اگر اسی ہم ایوریس سے چلتے ہیں تو دلی انسی آر میں بھی جو کی نورمل ڈیٹ ہمارے پاس 29 یون ہے اس سے لگ بگ 3 سے 4 دن ڈیلے ہو سکتا ہے تو جولائی کا جو فرسٹ ویک ہے اس کے فرسٹ آپ میں ہمارے پاس مانسون آنے کی سمبہ ہونا ہے تب تک آپ کو اس تیتہ کی گرمی اور شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو فیلحال دلی انسی آر والوں کو کوئی جلد راحت نہیں ملنے والی ہے حالانکہ دو دن بعد تھوڑی بہت ہلکی فلکی بارش کہیں کہیں دیکھنے کو ضرور ملے گی لیکن اس میں بھی تاپمان میں بہت زیادہ کمی دیکھنے کو نہیں ملے گی 40 سے 42 دگری کی سیلسیس تاپمان بنا رہے گا ساتھ ہی مویشٹر ہونے کی وجہ سے امس بھری جو گرمی ہے وہ آپ کو جھیل نہیں پڑ سکتی ہے تو اب جو انتظار یا یہ کہیں جو آس ہے وہ مونسون سے ہے اور اس پہ بھی موسم میں بھاگنے بتا دیا ہے کہ اس بار مونسون تیہ سمیہ سے دیری سے آ رہا ہے تو فیلحال آنے والے دنوں میں کوئی راحت خاص کوئی راحت دلی والوں کے لیے نہیں دیکھنے کو مل رہی کیامرمن سنیب نامونڈا کے ساتھ پوچھا راتھو شرما